اکربلا 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 آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشیات ایف ایم وان ہنڈرڈ پر شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہوں شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہوں شایان زلفقار پہ لاکھوں سلام ہوں جس دوش پر نجات تو عالم کبار ہے اس دوش کے سوار پہ لاکھوں سلام ہوں گلہائے دی کو رنگ ملا جس کے خون سے گلہائے دی کو رنگ ملا جس کے خون سے اس نازش بہار پہ لاکھوں سلام ہوں اس نازش بہار پہ لاکھوں سلام ہوں شامل رہا جو سب سے پیمبر کی فوج میں ہوں ہر اس وفا شوار پہ لاکھوں سلام بیمار پہ سلام ہوں بیمار پہ سلام علم دار پہ سلام ہوں ہر ایک جانسار پہ لاکھوں سلام ہوں شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہوں شبیر نامدار پہ لاکھوں سلام ہوں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں ایک بار پہ خوش آمدیت اسلام علیکم اور اسلام علیکم پاکستان جیسے کہ آپ کو بتا گئے محرم اور حرام کی خصوص نشیات میں آپ کا میرا ساتھ ہے اور یہ ٹرانسپیشن دس بجے سے شروع ہو کر صبح چار بجے تک جاری رہے گی اور ہمارے مختلف مہمان ہمارے ساتھ اس ٹرانسپیشن میں میرا ساتھ دیتے رہیں گے اور ہم اس ٹرانسپیشن کو آگے بڑھاتے رہیں گے ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھی کچھے پہلے کہ ہمارے ساتھ ہمارے ایک بہت ہی محزز مہمان ہمارے بہت محترم ہمارے بہت ہی بڑے ہمارے ماشاءاللہ سید گوھر علی زیدی صاحب آج ہمارے ساتھ ہمارے سٹیوڈیو میں موجود ہیں اور ماشاءاللہ سے زیدی صاحب جو ہے وہ بہت اچھے ماشاءاللہ بڑے سینئر بہت یہ قابل اور لفظوں کو موتیوں کی طرح پیرو کر لکھنے والے ایسے ماشاءاللہ سینئر شاعر ہیں اور ہماری خوش نصیبی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ابھی دو تین دن پہلے ہی پاکستان میں جو ہے وہ پاکستان آئے ہیں امریکہ سے پاکستان آئے ہیں ماشاءاللہ سے تو میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ اچانک کب واپسی جو ویزا ان کو جانا بڑھ جائے ویزا مل جائے فوراں کہ بھئی پھر وہ کرونا کے حالات ایسے ہو رہے ہیں پھر آپ بھاگے فوراں جانا تو اس سے پہلے کہ من کا موقع فائدہ اٹھائیں اور ہم زیلی صاحب کو اپنے پروگرام میں بلا کر تھوڑی گفتوکو کریں اور کچھ ان سے باتشیت کریں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی تھوڑا سا آگے آگے ہو جائیں گوڑے تھوڑا سا جی کیسے آپ خیلیت سنی جی بہت شکریہ حضور نوازی شاہب کی کہ آپ نے فقیر کو دعوت دی اپنے اتنے انٹرنیشنل پروگرام کے اندر جو بے ایک وقت ملینس آف پیپل جو ہیں وہ اراؤنڈ دی ورلڈ سن رہے ہیں اس کو جی الحمدللہ ماشاءاللہ اور اچھا مجھے بھی بڑے خوشی ہے کہ ہم ایک آنپ آئے و ہمیں پتہ چلا تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک فورن موقع سے فائدہ اٹھائے جائے مگر اکل بندی ہی ہوتے کے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے بہت شکریہ شاہبی صاحب مگر آج کل کے دنیا میں لوگ کے غلط طریقے سے موقع سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں تینکیو جزاک اللہ بس آپ کی دعا چاہیے تو اچھا میں تھوڑا پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ سے آپ کی یہ جو مجموع کلام ہیں جو ماشاءاللہ سے میری خوشن سے بھی آپ نے مجھے انائت کی ہے اور اس کا نام ہے اظہار اقیدت اور مشکل سخن یہ دیکھیں آپ بھی دیکھیں یہ بلکل یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ مجموع کلام ہے عزیدی صاحب کا اور یہ ماشاءاللہ سے یہ جو آپ کو شاعری کا یہ جو ناد کو شاعری کا کب سے یہ ہے مسیس راپ نے شروع کب سے کیا ہے حضرت یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوار والد مرہوم جو تھے جتنے بھی سیرت کی محفلیں ہوتی تھیں ساتھ لے کے جاتے تھے ماشاءاللہ اور اسی میں ہم نے پھر ناد پڑھنا بھی سیکھی اور ہمیں جتنے بزرگ شاعر ہیں مہار القادری صاحب ماشاءاللہ اور سب کو ہم نے پہلے ہمیں اس پر پھر اس کے بعد جب مشاعروں کا شوق ہوا سننے کا اس میں جاتا تھا تو رجحان نادیا کلام کی طرف گیا تو پھر وہ سنتے سنتے اللہ نے شاعر بنا دیا اور اس میں میں نے پوری اپنا جو احوال فقیر ہے اس میں ذکر کیا کہ فقیر نے کس طرح نادگوئی کا شوق پیدا ہوا سب سے پہلی ناد بھی میں نے بہزاد لکنوی صاحب کی زمین ہوئی لکھی کیا بات ہے با 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 اچھا ناد گو شاعری میں جو ہے گوڑ بھائی یہ بڑا نازک بہت ہی نازک کام یہ ہے صحیح فرمایا ہے کیونکہ اس میں دیکھیں رہے کہ اگر ہم حمد کی بات کریں تو حمد اللہ باری تعالیٰ کے لئے اس کی تعریف ہے اور یہ یقیلاً اس کے لئے تو شاید سمندر ایک یا دنیا جہان کے سمندر بھی کم پڑھ جائیں تو تعریف ہو نہیں ہوگی رب کی تعریف لکھنا ممکن نہیں انسان کے لئے یہ پران کی تصدیر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی بادہ کر کی جائے ان کی تعریف جو ہے مدت سے آئی کی جائے تو وہ بھی بہت باریک کام ہے وہ کام ہے کہ کہتے ہیں تیز ایک باری سے باریک تیز دھار تلوار کی دھار پر چلنے والا جو خطنا کام ہے وہ ہے کہ اس کے لئے ملدہ وہ لفظ انسان کہاں سے لے کے ہے وہ سوچ کہاں سے لے کے ہے وہ عقیدت کہاں سے لے کے ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں آپ کو چھلک سکیں تو یہ اتنا باریک اور اتنا بہت تیر نازک اور ایسا کام جائے وہ آپ نے شروع کیا تو اس کے لئے کیا آپ کس طرح اپنی میں ارز کروں گا اس سلسلے میں حضرت شعبی صاحب کی یہ حضور سے عشق کی ابتداء ہے تو پھر وہ یہ الفاظ میں ڈھلتے جاتے ہیں پوری پوری نات نازل ہو جاتی ہے اور اس جو شہادت نامہ جو میں پڑھوں گا اس کے بعد میں آپ سے ریکویکس کروں گا کہ ایک وہ نات ارز کروں جو میری زندگی کا سرمایہ ہے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیر کو زیارت نصیب ہوئی اور وہ حضور کا حلیہ میں نے اس نات میں بیان کیا اس شہادت حسین علیہ السلام کے بعد میں چاہوں گا کہ اس کو بھی میں چاہ تین چار منٹ لوں گا تو بلکل آپ یوں کرتے ہیں پھر کچھ سنتے ہیں آپ سے آج کیونکہ دسویں شب ہے تو بلکل ہم یقین ہیں تو نو میں مگر ہم دسویں شب میں داخل ہو چکے تو ضرور چاہوں گا کہ آپ اپنی آواز میں جو اپنا کلام یہ میری عقیدت ہے سیدو شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قدمت میں شہادت پر حسین ابن علی کے سوگ تاری ہے شہادت پر حسین ابن علی کے سوگ تاری ہے رسول اللہ آزر داہ رکھت تراری ہے رسول اللہ آزر داہ رکھت تراری ہے نبی کے لادلے ہیں رب بھی ان سے پیار کرتا ہے اور ملایق کھیلتے ہیں ساتھ ملایق کھیلتے ہیں ساتھ ملایق کھیلتے ہیں ساتھ اور اپیاد بجھاتے تھے حسین تشنالب نے آج حق پر جانواری ہے حسین تشنالب نے آج حق پر جانواری ہے سر اپدست حسین پاک پہرے میں رہا جس شب عجب منظر نمایا خیمہ انوار باری ہے ملایق آئے زیارت کو پھر سارے انبیاء آئے ملایق آئے زیارت کو پھر سارے انبیاء آئے اور نبی پاک سر کو چومتے ہیں عشق جاری ہے نبی پاک سر کو چومتے ہیں عشق جاری ہے حسین مجھ سے میں حسین سے یہ فرمانے نبی پاک حسین مجھ سے میں حسین سے یہ فرمانے نبی پاک کیا حسین سے عشق جس نے اس پر فیض باری ہے کیا حسین سے عشق جس نے اس پر فیض باری ہے آخری شعر آپ کی خدمت مرز ہے گوھر آلِ نبی کا خون جس نے بھی بہایا ہے گوھر آلِ نبی کا خون جس نے بھی بہایا ہے ملی ذلت کی مات ان پر عذابِ حشر جاری ہے ملی ذلت کی مات ان پر عذابِ حشر جاری ہے السلام علیکم سبحان اللہ بہت خوبصورت ماشاء اللہ بہت اچھا یہ بہت 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 تو یہ اس کے بعد اب کیا آپ شامل کریں گے میں وہ جو میری سب سے محبوب نات ہے جسے میں سب کو نظر کر دوں اپنی خانہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ بھی کھو جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے میرا بادشاہ حسین ہے بڑا حجوم تھا تیبا کی پہلی منزل پہ بڑا حجوم تھا تیبا کی پہلی منزل پہ کھڑی تے راہ میں کرنے کو خاص و عام سلام چلے حسین جو تیبا سے کربلا کی طرف چلے حسین جو تیبا سے کربلا کی طرف جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام زمین منزل مقصود نے قدم چومیں زمین منزل مقصود نے قدم چومیں فلک نے دور سے چھک کر کہا امام سلام شاہ وہ جنہیں سب شاہ شاہ کہتے ہیں شاہ وہ جنہیں سب شاہ شاہ کہتے ہیں امام وہ جنہیں کرتے ہیں سب امام سلام اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشیات ایف ایم ون ہنڈرڈ پر اے کربلا اے کربلا بوربن مری سے ہمیں جوائن کیا سردار قاسم عباسی نے اور کہتے ہیں اسلام علیکم شو بھائی والد السلام اور سردار قاسم آپ اور آپ کے تمام دوستوں کو اور مری میں اور جہاں تک بھی ہماری آواز پہنچی آزاد کشمیر میں انڈیا میں اور دنیا پر میں جہاں تک بھی آواز جس خطے جس سے میں بھی آواز پہنچی سب کو ہماری جانب سے اسلام علیکم پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا آمیر زیادہ صاحب نے کہتا اسلام علیکم صاحب علیہ وسلم اور انڈ خوش آمدی دے جی جزاک اللہ اور مہمان نے مہمان آنے گرامی کو بھی خوش آمدی جی اور اس کے بعد آمیر زیادہ کہتے کہ میرا سلام عرض کر دیں جی آپ تک سلام پہنچایا ہے ہمارے دیکھنے والوں نے آمیر زیادہ صاحب نے سلام پہنچایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسفر علی اسفی جناب بگ ٹی وی والے جو ہیں وہ بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمیں سن رہے ہیں تو ان کی جانب سے بھی بھائی سلام گوھر بھائی آپ کی خدمت میں سلام ہے اللہ علیہ وسلم حضور اسفر صاحب ماشاءاللہ اسفر صاحب تو ہے وہ ہمیں اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں سونے کے بعد اور اس کے بعد جو ہے آمیر زیادہ صاحب کہتے کہ ماشاءاللہ جی تینکو جزاک اللہ خوش رہا ہے سبحان اللہ اور کہتے کہ آج بہت بڑی نات شریف کو سننے کا شرف حاصل ہونے والا ہے اور حضور کی شان میں وہاں سبحان اللہ جی اور ماشاءاللہ اور شوی صاحب سلام ہے آپ کو اور آج کے اس عظیم پروگرام کے حوالے سے تینکو جزاک اللہ جی عرفان صاحب کہتے ہیں سبحان اللہ بہت شکریہ خوش رہے ہیں آپ سب کی خدمت میں میری جانب سے اور ہماری پول ٹیم کی جانب سے السلام علیکم وآلہ السلام علیکم پاکستان ہماری صد موجود ہمارے معزز مہمان جیاں اور جناب سید اللہ سید گوھر علی سیدیسہ موجود ہیں جو ماشاءاللہ بھی بہت خوش رہی ہے کہ نات آپ تک پیش کریں جی گوھر بھائی اسلام علیکم حضور نات کا عنوان ہے کرم بالائی کرم آپ کی دوجہ صرف چاہتا ہوں گمان و وہم سے بڑھ کر کرم سرکار ہوتا ہے اور جب آنکھیں بند ہوتی ہیں نصیب دار ہوتا ہے جب آنکھیں بند ہوتی ہیں نصیب دار ہوتا ہے بیاں کیسے کروں قلبوں نظر کے سامنے کیا تھا مصافے کا شرف سرکار کا اس نے سرا پا تھا مصافے کا شرف سرکار کا سرا پا تھا شمائل آپ کے نور ان علا نور روبرو میرے شمائل آپ کے نور ان علا نور روبرو میرے اور مرسا جمال و چھاک روح و قلب جاں میرے مرسا جمال جمال و چھاک روح و قلب جاں میرے دمکتا چہرہ انور نورانی ریش و پیشانی دمکتا چہرہ انور نورانی ریش و پیشانی اور سیاہ زلف اقدس اور جلو کی فرابانی سیاہ زلف اقدس اور جلو کی فرابانی کیسے پیش آیا جب شرع کے کافلہ زرد ریگستان و ٹیلے ہیں شرع کے کافلہ زرد ریگستان و ٹیلے ہیں اور شکم ہے زید meditating سمسامان بخشش کے وسیلے ہیں شکم ہے زیب سمسامان بخشش کے وسیلے ہیں اچانک جارت شمس دوہا لولاک ہوتی ہے اچانک جارت شمس دوہا لولاک ہوتی ہے اور مبارک ہاتھوں میں ہیں ہاتھ آنکھیں بات کرتی ہے مبارک ہاتھوں میں ہیں ہاتھ آنکھیں بات کرتی ہے گدا دن کا لمس راشن چراب اور غلف چمکی لی گدا دن کا لمس راشن چراب اور غلف چمکی لی گلاو بھی رنگ رکھار اور مجھ کے امبری پھیلی گلاو بھی رنگ رکھار اور مجھ کے امبری پھیلی شیرار سے پیرو مرشد سے کیا فرمایا ہوا ادراک رویا فطیر جب پیرو مرشد کو ہوا ادراک رویا فطیر جب پیرو مرشد کو نوی دے رفت قلبی اتا نوی دے رفت قلبی اتا تسکین رسد مجھ کو نوی دے رفت قلبی اتا تسکین رسد مجھ کو ہوا بیدار کیوں گوھر فراکم کا اٹھانے کو اور دمِ آخر کا رنگ سرکار بقی بخشے ٹھکانے کو دمِ آخر کا رنگ سرکار بقی بخشے ٹھکانے کو اسلام علیکم سلام علیکم بہت خوبصورت بہت بہت اچھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اصلا میں یہ پوچھنا جاؤں گا گوھر بھائی یہ ماشاءاللہ آپ کے جو مجموع کلام ہیں تو اب تک کتنی آپ نے مجموع آپ کی آئے آج چکے اب تک پہلا ہے یہ پہلا ہے حضرت اس کے علاوہ میں اور بھی کچھ کام کرتا ہوں اچھا ماشاءاللہ جو میں نے کچھ دن جو ہے درسِ نظامی کا آخری سال اچھا ماشاءاللہ بحیثیتِ مہمان شرکت کی مفتی آزم پاکستان جناب مفتی رفیق الحسینی صاحب کے ماشاءاللہ چاگرد رہا اچھا ماشاءاللہ اور ان کے توسط سے بہت سے وہاں بھی سیرت کے اور وہ سے محاسن سیکھے ماشاءاللہ 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 ان کا بھی چھاپ پڑی ہے اور ان کے ہاں جو مہینے میں دو محفلیں ہوتی ہیں اس میں خاص طور پر فقیر کو بلاتے ہیں سبحان اللہ بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ پھر تو ماشاءاللہ صاحب کی مذہب اس میں دیکھا جائے تو بہت زیادہ اس میں ان کی پیچھے تصویر بھی ہے یہ سامنے تصویر ہے بلکل مفتی آزم صاحب مفتی آزم صاحب بہت اچھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ابھی آپ کا آگے کیا ارادہ ہے کہ ماشاءاللہ پہ یہ اپنا جو لکھنے کا یہ ہے یہ سلسلہ یہ اظہار اقیدت یا ایسے مجموع کلام اور آپ کچھ ابھی تحرین کریں حضرت جاری اور ساری ہے ماشاءاللہ ایک اور خوشخبری آپ یہ ہے کہ علامہ طاہر القادری صاحب سے میں بہت متاثر ہوں تو قرآن شریف کے ایک آیت ہے پندر میں پارے سیونٹی نائن آیت ہے حبیب اکرم آپ تحجد پڑھا کیجئے اللہ تعالی آپ کو مقام محمود عطا کرے گا جناب طاہر القادری صاحب نے اس پر ڈھائی سو صفحے کے کتاب لکھی ہے اس نات کو اس پورے مقام محمود کو فقیر نے ایک نات میں قرآن بڑھ کیا ہے تو وہ بھی وہ وقت نہیں ہے آپ کے پاس تو وہ بھی میں آپ کے حضور پیش کرتا ہوں اور وہ اب دوسری کتاب کی تیاری ہو رہی ہے اور یہ اسی کا حصہ ہے تو یہ میں نشان لگا کے لائے تھا یعنی یہ قیامت کا منظر ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کس طرح سے کراتے ہیں تو وہ آپ کو اس منظر کشی یہ قیامت کا منظر ہے ضرور ضرور بسم اللہ اجازت ہے حضرت جی بسم اللہ عطا اے رب مقام محمود شفی المزنبی کہیے عطا اے رب مقام محمود شفی المزنبی کہیے جلو میں ملائکات برا کپر آقا کی آمد ہے جلو میں ملائکات برا کپر آقا کی آمد ہے اور لیوائے حمد رش کے انبیاء رب کے قرین کہیے لیوائے حمد رش کے انبیاء رب کے قرین کہیے شیر ارزے لباس فاخرہ ان کو عطا خود دست قدرت سے جمال حسن و پیکر کے کشامہ مبین کہیے جمال حسن و پیکر کے کشامہ مبین کہیے قیامت کا کیا منظر ہوگا سوانے زے پہ سورج اور نفسی نفسی کا عالم تا حضرت آدم و عیسیٰ نوائے بے یقین کہیے تا حضرت آدم و عیسیٰ نوائے بے یقین کہیے ہوئے بار بار آقا سجدریز بخشش گناہ گاراں ہوئے بار بار آقا سجدریز بخشش گناہ گاراں اور تاہربار شفاعت اور حبیبِ خوش جبی کہیے وہ بخشش کے لیے کوشاں کبھی پلسلات اور میزاں رمکھ بے نبی پاک میں حق ال یقین کہیے رمکھ بے نبی پاک میں حق ال یقین کہیے شفاعت کا ایک دریاء موجزن میدان محشر میں اور حبیب رازی رب 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 اور امتی جنت مکین کہیے حبیب رازی رب رب اور امتی جنت مکین کہیے نوافل آپ کے ہیں اس قدر مقبول رب گوھر نوافل آپ کے ہیں اس قدر مقبول رب گوھر تحجد عظمت محشر جزا فرضوں کی کیا کہیے تحجد عظمت محشر جزا فرضوں کی کیا کہیے سلام علیکم بہت خوبصت جی بہت خوبصت ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھا اس سے ظاہر ہوا کہ ماشاءاللہ آپ کی عقیدت آپ کی محمد جو وہ اس سے بہت بہت نمائے ہو رہی بہت نمائے ہو رہی ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو اور حمد دی اللہ تعالی آپ کو صحت تندوسی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائیں اور ہمیشہ آپ کو سلامت رکھیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ کا سایہ سلامت ہمارے سروں پر بہت اچھا لگا میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے فقیر کو موقع دیا کہ اپنی عقیدت کا ازان ہماری خوش نصیب ہے ہم نے موقع نہیں دیا بلکہ آپ نے ہمیں موقع دے دیا آپ نے ہمیں موقع دیا یہ کہ آپ ایف ایم ہنڈیڈ پاکستان پر آپ آئے آپ نے ہمیں موقع دی یہ ہماری خوش نصیب ہے گوھر صاحب کچھ کچھ میسیج ہیں جو میں شامل کرتا چلوں اور بہت جی آمیر زیاد صاحب کہتے جی بلکل اور کہتے جی گوھر صاحب سے شوگی صاحب جو دعا کی ترخواست ہے کہ میرا نام لے کر بھی دعا فرما دیں آپ سے اور آپ ویسے میں چاہوں گا کہ آپ تمام مصر جو ہمارے سننے والے دنیا بر میں سنیں گے اور اس پروگرام کو بعد میں لوگ دیکھتے ہیں ویڈیو پر دیکھتے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر دیکھتے ہیں میکس ٹی وی پر تو وہ بھی دیکھتے لوگ تو میں چاہوں گا کہ کچھ دعا فرمائیں تاکہ سب جو سنتا رہے گا وہ دعا اس کیا ہے میں اللہ تعالی سے اپنے حبیب کے صدقے سے دعا گو ہوں کہ تمام امت محمدیہ کو مومنین مومنات مسلمین مسلمات اور تمام عاشقان رسول کو جو ہے اللہ تعالی جو ہے وہ اپنے سکون قلبی عطا فرمائے آمین آمین اور دنیا کی جو ہے رہت نصیب فرمائے آمین آمین اور ان کو اپنے گھر میں خوشیاں عطا کرے اور خیر و برکت عطا فرمائے آمین آمین اور جو بھی ان کی دلی مرادیں ہیں اللہ تعالی اپنے حبیب کے صدقے سے اور اسم حیفل کے صدقے سے اس کو قبول فرمائے آمین آمین جزاک اللہ بہت خوبصد ماشاء اللہ یہ بہت اچھا